بلکم بے جناب بغیر تاخیر کے ہم کیکلی کال لیتے ہیں سلام علیکم بہترم جی نام بتائیے گا پلیز یہ فری آپ کو مل رہے ہیں ایک کلو پہ ایک کلو فری مل رہے ہیں آپ کو مہترم سوال کر رہی ہوں مل رہے ہیں ہاں کے ناک کا جواب دیجئے پلیز آپ کو کہاں پہ یہ کون سا علاقہ ہے آپ کا اوکے اچھا ایک سیکنٹ میں آپ کو جواب دیتے ہیں بہت بہت شکریہ مہترم آپ کی کال کا جی جنابی علی یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اس سلسلے میں فوڈ آتھارٹی کو سندھ فوڈ آتھارٹی کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے جب ہم ایک سو تیس روپے لیٹر تو بہت کالونی سے دے رہے ہیں تو وہ ایک کلو پہ ایک کلو فری کیسے دے رہے ہیں ہاں میں یہ ضرور کہوں گا چاہدہ ہے کہ جیسے کہ جب نئی دکان کی کسی کی اوپننگ ہوتی ہے تو وہ دو دن کے لیے پروموشن دیتے ہیں تو اس سلسلے میں دیکھ لیں اگر وہ نئی ان کی آؤٹلٹ کھلی ہے اور وہ پروموشن کے طور پہ فارمر کو ترغیب دینے کے لیے دے رہے ہیں تو اس میں کوئی دو حرج نہیں ہے وہ لے لیا جا سکتا ہے دور تو جب مستقل بنیادوں پہ فری دے رہے ہیں تو سمجھ لیں وہاں پہ آڈلٹریشن ہے تو اس آڈلٹریشن سے بچنے کے لیے آپ ہمیں بھی اطلاع کر سکتے ہیں ہم آپ کو اپنے نمبر شیئر کر دیں گے آپ سن فوڈ آتھارٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یقین یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ نئی اب یہ ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بنتی ہے وہ جالی دودھ ہے وہ مت پیئے اس سے آپ کے بچوں کی صحت کو نقصان ہوگا آپ کے بزرگوں کی صحت کو نقصان ہوگا جو پیسے آپ یہاں بچائیں گے نا وہ ہرسپٹل میں آپ کو بھرنے پڑیں گے اور یہی حقیقت ہے جی یہاں پہ آپ قیمتوں کی انہوں نے بات کی تھی کہ قیمت جو ہے دودھ کی محترم یہ کوئی ہم ایک ایسی میکانیزم نہیں ہے کہ آپ کی ایک کنٹرول پرائس ہر جگہ چلے کہیں ایک سو پچاس ہے کہیں ایک سو ساٹھ ہے کہیں ستر ہے کہیں اسی ہے تو سٹینڈرڈ پرائس کیوں نہیں ملتی ایک بات تو سمجھ لیں جی اچھی قیمت اچھی چیز اچھی قیمت پہ ملے گی پوری قیمت پہ ملے گی وہ آپ کو دینی پڑے گی جو دودھ کی قیمتوں کا معاملہ جو ہے وہ خواہشات کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا کہ کمیشنر کراچی کہیں یا آپ کہیں یا میں کہوں دودھ کی قیمتیں کہا مجھے نہیں ہو سکتی یقیناً انپٹ کی قیمتیں جب بڑھیں گی تو دودھ کی قیمتیں بڑھیں گی اور میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دودھ کی قیمتیں تقریباً دو سو روپے لیٹر تک ہو جائیں گی مہترم سوال آپ سے کہوں انپٹ آپ کہتے ہیں تو عوام نہیں سمجھے گی اس بات کا انپٹ سے کیا مراد دیکھیں جی میں 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 بہت جمہداری سے عوام الناس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جی پاکستان بطن عزیز اپنے مویشیوں کی ضروریات کا پینتالیس فیصد چارہ اور اجناس پیدا کرتا جسے ہمیں انجاز کرتے ہیں